کیسے حضور نبی کریم علیہ السلام کی باردہ میں سیدنا صدی کے اپر نے تن مندھن کی قربانی دی فرمایا ہمارا پیر زیادہ وہ ہے کہ سیدنا صدی کے اپر کی حضمتوں کے لیے تن مندھن کی قربانی پیش کرتا ہے آپ نام کی پاس ہی نہیں ہے آج ہم نے ان کا اسم گرامی اخبارات میں جو اشتہار آئے اس میں ہم نے رقم کیا لیکن دلی خوشی ہوئی کہ ابھی وہ علامہ اکبار نے دکاتا نظاموں کے تصرف میں عقابوں کے لشیمہ ہیں میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد کچھ لوگوں ہیں جو میراس میں پیرو گئے لیکن جو اپنی زندگی میں آج بھی صحابہ و اہل عید و دین اسلام کی حضمتوں کے پاس باندھن ہیں انہیں صرف میراس میں مسند ارشاد نہیں آئی بلکہ وہ حقیقی جانشید ہیں اپنے بھگرگوں کے جنہوں نے دین اسلام کا پچھو بلند کرنے تک آئیہ تب اٹھا ہے اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ نے ثابت کر دیا کہ ہر مولی اپیر سے لگنا یہ ہمارا مشر نہیں ہے ہمارا مشر یہی ہے جو دین کے نام پر لوٹے روٹے رہے ہیں ان سے ہماری چاہے ہیں اور تو دین کے بجائے لے ہم ان کے اٹھوں کی دھونتا کرنے مولا حضور بھگر converts آپ کا پچھو بھگر ہوں آلی زیادہ وخمان اللہ سبحان اللہ میں ان کے ساتھ حضوروں کے ان دوستوں کا سنتی جمعی اتعان کے جتنے بھی ہمارے طرح کو نام ہیں میں ہم سا کے حضمات و سلام کرتا ہوں اور ہم نے مبالک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت مقصر عجب میں اتنی حظیم الشانتان فرنس کا اعظمات دیا آج یہی پہنام آپ کے نام ہم نے دینا ہے گرامی قدر حضرات موجوانوں کو میں یہ بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ شہادر اکرام کے بارے میں امیتر کی محساس ہیں حضرت اعلام و حیق الدین تبری بڑے جلیل قدر محدث ہیں آپ لکھتے ہیں کہ صحابہ قرآن سنت اور سیرت کے دواہ ہیں یہ بار نوت فرمائیے جو بیمیز کا قرآن سنت اور سیرت کے دواہ اور ان کے صحابہ ہیں سباہ اللہ سباہ اللہ بہت قابلہ توجہ بات سباہ اللہ سباہ اللہ مقدمہ کیس آپ جیتنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقابل مارا جائے مقدمہ ہاں جائے آپ دواہن کو توڑ لیں دواہوں کو عدالت میں گھنڈا کر دیں بس کیس آپ کا ہوا آج کچھ لوگ دین اسلام کے خلاف سالشے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کا نکال رہے ہیں کہا شعبہ کا ایمان ٹھیک نہیں ہے دین اسلام کو جنب دونے کا سب سے اچھا لکھا یہی ہے کہ گواں مال دیے جائے قرآن کے گواں شعبہ اکرام کہا جی یاد ہو گیا تھا میں نے کہا کن کو شعبہ کو لکھ لی جاتا کنوں نے شعبہ نے سمجھا تھا انہوں نے کنوں نے شعبہ نے پڑھا تھا انہوں نے کنوں نے شعبہ نے اگر شعبہ ٹھیک نہ ہو نہ پڑھائی ٹھیک نہ لکھائی ٹھیک نہ سننا ٹھیک نہ یاد کرنا ٹھیک بات سمجھا ہے آپ کو یہ دیئے گی ایک آدم نے دکھ لیا تھا میں نے کہا کس نے دکھ لیا تھا دکھ بھی نہیں اسے آرواں نے لیا تھا آل حدیث کی کتابیں اٹھا اٹھا کر رہا حدیث بھی کہتے گی سیاہ ستہ میں نے کہا یہ سیاہ ستہ کی روایت کس پر جاتی ہے کہا سابی تک میں نے کہا ایرانی کہتے وہ ٹھیک نہیں تو پھر یہ ساری سیاہ ستہ اٹھا گئے درگاہ میں پھینکو کہ ایک بھی تو روایت سیاہ پر بغیر نہیں ہے تو سمجھائیے آپ کو یہ نہیں ہوں ایک بھی تو روایت تھا اس کی سیاہ پر بغیر کسی نے نہیں تھی ایک بھی آئیت ہمیں سیاہ پر بغیر نہیں ملی اور ایرانی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ملی ہے اہل ایبیت سے میں نے کہا پاگل ہوتا ہوں اہل ایبیت سے ملی ہے کس سے الگ ہے تو سامنے کرو ہے تو صحیح ہے کہ ہے امام عادی کے پاس تو میں نے کہا وہ کیلئے رہے تھا وہ غارمیں ہیں تو آئیں گے کہ آپ کو بے پیامت میں تو میں نے کہا پر قرآن ہمارے لیے ہے یا پہاڑ کے لیے ہے یہ ساری دنیاں گنرا چلی جائے اور تم نے پیامت میں قرآن لے کر آجاب کس کو سنائیں گے وہ قرآن چودہ سدیاں جب قرآن کے بغیر گزر گئی ابھی پدلی کتنی گزرے گی اور اور میں نے کہا پدلے اہل ایبیت کا اور کوئی قرآن نہیں حضرت امام کا فرسانت چھوڑاتے ہیں الحمد صلی اللہ علیہ ورن ناس تک وہی قرآن ہے جس کی روایت ابو کا صدیب لگی ہوئے اللہ علیہ ورحب نے خام لگی ہے حضرت امام نے رسول لگی ہے اللہ علیہ ورحب نے صغیرہ اللہ علیہ ورحب نے صغیرہ اللہ علیہ ورحب نے برقا لگی ہے رسول اللہ نے قرآن کر دیا اللہ علیہ ورحب نے صغیرہ شاہاب ارسول سے سکھ میں کا پدل اللہ تقدمین اللہ علیہ ورحب علیہ ورحب اللہ علیہ ورحب مرحب ماشاء اللہ اور آپ نے بہت باتیں سننی حضرت عببا کرشدی کے بارے میں افقائی اور افقائی باوری العلماء سب چیئیں ہیں دنے رائن کے شیرے دیکھتے ہیں یہ رائنیوں پر داڑی ملی ہوتی میں نے کہا چلو تم شاہدہ کو نہیں مانتے حضرت طریقی ملی ہوئی تھی یا باروں اماموں میں کس کی ملی ہوئی تھی اور تمہارے عام تو عام رہے گا تمہارے تو مولویوں پر نہیں ملی ہوتی دا دین کے ہم حافظ ہیں سمالے ہوئے اہل بیعت کا دین داڑی اہل بیعت کی نہیں رہ سکتی گرانی کا جو اللہ توجہ فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق علمہ سچی علمہ نے بیان کی اور الحمدللہ جو رسول نے بیان کی عام رکانوں سے دکھا سکتی ایک بات کے اپنے پیٹ سنی کی ان کی تکریریں یہ ہو کہ عوال آئی عوال آئی یہ تکریریں ہو لی عوال آئی مدھر کتھوں آئی یہ دلیل ہے عوال آئی سے آگے مسئلہ شروع ہو جائے سنی آدم نے بھی تکریر کرے گا عوال آئی نہیں بتائے گا خلاں کتاب میں موجود عوال آئی بی سین اکھیل دی پھئی وہ اکھیل دی کن رو اکھیل دی یہ ہوتی تاثر ہے اکھیل دی پھئی سین اکھیل دی میں کہا سین اکھیل دی کن رو اکھیل دی اکی عمید رو اکھیل دی نامہ نگار سی تربلا دا میں کہا اوہ نامہ نگار بندے تھا پتر سی بھا سید زبان دے رہنگو کروکے نامہ نگاری کر کرے وہ کس کروکہ ہے یزیدی ہے کہ وہ ساتھ با نہیں ہوا وہ اور پڑتی دیتا ہے ہمیں اور یزیدیوں کے لونے پر ہم کیسے سہابہ دین کے گواہ ہیں لوگ دین کے خلاف ساسیے کرتے ہوئے سہابہ کو بندہ کرنا چاہتے ہیں سننی جمعیت کے عوام کمیشن ہے کہ سہابہ کے بارے میں جو کیچر اچھا لیں گے وہی کیچر ہم پڑتا کے ان کے چیرے پر ماریں گے سہابہ کی سلاکت کا بیان ہم کریں گے دکھے کی چھوٹ کریں گے اور اگر ہمیں گونی کی کوئی جھنگی لے گا رب رب سہابہ کی قسم ہے ملے تو مارا خون کا اینگر قدرہ بھی حق کا یاگرہ رہا ہے ارے رسالے ارے تحقیق یوکا بادشاہ میرا نکدر اخلاق یہ پیغام آپ کے سامنے عرض کرنا ہے یہ بنیادی تعلق ہے سہابہ اکرام میرے یار ایمان ہیں میں نے اپنی تقریروں میں قرآن کی آیالا بھی ہوشی میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کی دستہ دنوں میں نے ہنہاں فیہ مصدر میں بھی یہ مسئلہ تفسیر سے عرض کیا تھا کہ سہابہ میرے یار ایمان ہیں کہہ دیجئے سرحان سہابہ پاک یہ قرآن کا مثل ہے سہابہ والے نبی پاک کے سہابہ وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں اور ظلم کی بات یہ ہے تہم زیادہ اور بس اشارہ دیتا ہوں ہمارے سلط و علیمات میں ایک بڑی مسئلت ہے بعض ایسے مشایف اور علماء کے بیٹے ہیں وہ انپڑھ ہیں لوگ ان کے عقیدت مانتے ہیں مسئلہ ان کو جب معلوم نہ ہونا وہ ایسی جردی بھی ہے اور لوگ کہتے ہیں چونکہ ہمارے پیروں کے بیٹے ہیں اب ہم تو کسی درم نی جاؤں مولی شاہد پیویٹ ہم جانے ہیں ایسے یہ تیر ساتھ اگلے دن میں بات ہے کہنے لگے ہیں شہابات رفاسق بھی ہو سکتے ہیں آپ وعد اللہ شریک کے ساتھوں میں بہت بڑا بھی زیادہ مجھے کہا جی شہابات رفاسق ہو سکتے ہیں میں نے کہا یہ بات ہے آپ کو آپ کے دادا جانے بتائیں کہا نہیں ہونا نہیں بتائیں مجھے پتا چلا اچھا میں نے کہا جو اس بات سے آپ کو پتا چلا مجھے بتائیں کہا جی وہ جو قرآن نے کہا انجا کن فاسقم بھی نابعن فتبیر منقصیب و قوم بلدہ اللہ وہ قوم تھا میں نے کہا جی آج پوری بھی آپ کے پڑھ دے تو تو اتراز نہ کریں میں نے وہ یہ ہے پوری پڑھی وَلَا اِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَعَلَيْكُمَ الْإِمَانِ